کورونا کی چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے تیاریاں اور تیز ہو گئی ہیں شہر میں کورونا پازیٹیو مریضوں کے لیے الگ سے سو بیٹھ کا آسپتال بنایا جائے گا اس کے لیے سبھی ویبھاگوں سے جگہ ڈھونڈنے کو کہا گیا ہے اگر گورکپور میں کوئی مریض ملتا ہے تو اس کو علاج کے لیے مہاراجگن بھیجا جائے گا مہاراجگن میں اگر کوئی مریض زیادہ ہو جائیں گے تو پھر انہیں چرگامہ گورکپور میں بھرتی کرائے جائے گا آپ کو بتا دیں بستی اور مہاراجگن ملا کر چودہ مریض کورونا سنکرمن کے مل چکے ہیں ایسے میں سواس محکمے نے تیاری تیز کر دی ہے ویباگی افسروں کا کہنا ہے کہ ہر چنوٹی سے نپٹنے کی تیاری ہے نئے کورونا اسپتال کے لیے شہر اور اس کے آس پاس جگہ ڈھونڈنے کی ذیمہ داری سبھی ویباگوں کو دی گئی ہے اس اسپتال میں کورونا پاسٹی مریض بھرتی کیے جائیں گے ساتھ ہی اس سے پہلے چرگاوہ میں تیز بیٹ کا اسپتال بنایا گیا ہے جبکہ زیرا اسپتال میں آٹھ بیٹ کا وینٹی لیٹر وارڈ تیار ہے اس سمند میں مکچی قصہ عدیکاری ڈاکٹر شریقان تیواری نے بتایا کہ اسپتال پر شہرسن کو اس کی ذیمہ داری دی گئی ہے جیسے ہی جگہ ملے گی ویسے ہی سو بیٹ کا کورونا اسپتال بنایا جائے گا یا نردہ شہرسن کی اور سے لیا گیا ہے ساتھی مکچی قصہ عدیکاری ڈاکٹر شریقان تیواری نے آم جنمانت سے یہ اپیل کیا ہے کہ لوگ ہر دو گھنٹے کے توران اپنے ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھویں ساتھی ساماجک دوری بنا کر رہیں کیونکہ بچاؤ سے ہی کرونا کے سنکرمڑ کو روکا جا سکتا ہے اس سمند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے مکچی قصہ عدیکاری ڈاکٹر شریقان تیواری نے کہا گورکپور میں ابھی بھی کورنا کا کوئی بھی پوزٹیو مریض نہیں پایا گیا ہے ہم لوگ ٹیسٹنگ بھرابر کرتے جا رہے ہیں 57 لوگوں کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے 57 کے 57 نیگٹیو آئے ہیں کچھ لوگ کورنٹائن کیے گئے تھے ہمارے بی آرڈی مڈیکل کالیج میں اور ہمارے یہاں ان کا بھی کونٹیکٹ ہیسٹری آئی تھی ان کا بھی جب سیمپل کرائے گیا تو وہ بھی نیگٹیو آئے ہیں تیاری ہماری پوری ہے ہمارا کورنٹائن ہسپٹل ہنڈیڈ بیٹ ٹی بی ہسپٹل چل رہا ہے جہاں پہ ہم لاتے ہیں لوگوں کو سسپیکٹس کو اور ان کا پھر سیمپل کراتے ہیں ایک ہمارا تیس بیڈ کا کوویڈ وان ہسپٹل چہرگمہ سی ایسی پہ جو شہر سے قریب آٹھ دیس کلومیٹر پوری پہ ہے وہاں پہ چل رہا ہے وہاں ساری سوگدہیں مہیا ہو رہی ہیں لیکن کوئی پوزٹیب نہیں آیا ہے کیونکہ وہاں پوزٹیب مریض ہی رکھا جانا ہے اس لئے ابھی وہاں کوئی مریض نہیں ہے شاہشن کا ایک نردیش پرابت ہوا ہے کی کوویڈ وان ہسپٹل کے سمککش ایک ایسے جگہ کا بھی تلاش کیا جائے چاہے وہ ہوتیل ہو چاہے وہ کوئی سکول ہو کالیج ہو جہاں سیپریٹ رومز مل جائے سو سے دو سو کے بیچ میں ایسے تلاش کر کے اس کو بھی کوویڈ وان ہسپٹل سمککش کے روٹ میں ڈیولپ کر لیا جائے اس کے سندر میں آج ہم لوگ کل کمیشنر صاحب کی ادھیکشتہ میں بیٹھاک ہوئی تھی آج ہم لوگوں نے جا کے کئی سپورٹس دیکھے ہیں جس میں رابتی نگر میں جو ہمارا یہ سپورٹس سٹیڈیم ہے سپورٹس کالیج ہے اس میں آواز ہیں اور ان کے چھاتروں کے لئے رہنے کے لئے ہوسٹیلز ہیں میسےز بھی ہیں تو اس لئے وہ ہمیں اپیوکت لگ رہا ہے لیکن ابھی ہمیں ایک دو فیسلیٹی اور دیکھیں گے جہاں پہ کم سے کم سو لوگوں کو کورونا پوزیٹیو لوگوں کو ہی رکھنا ہے لیکن جن کے اندر کوئی سیمٹم نہ ہو اگر ان میں سے کسی کے اندر کوئی سیمٹم آ جاتا ہے تو ہم اس کو کوویڈ وان ہاسپٹل میں شیفٹ کر لیں گے پرندو یہ بیوستہ تب لاغو ہوگی جو ہمارے منڈل کا مہاراجگن جنپد ہے وہاں کا جو کوویڈ وان ہاسپٹل ہے جب وہ فل ہو جائے مہاراجگن کے کوویڈ وان ہاسپٹل میں چھے لوگوں کا علاج چل رہا ہے ہماری پچیس لوگ کی ٹیم ایکسپوزڈ ہے اس لئے شاشن نے ایک بیوستہ دی ہے کہ منڈل میں کہیں بھی اگر کوئی اب کیس ملتا ہے گورکپور میں کشی نگر میں دیوریا میں تو وہ اس کو شیفٹ کیا جائے گا مہاراجگن کے اسی سی ایسی میں جو کوویڈ وان کے نام سے اسپٹل چل رہا ہے جب وہ اسپٹل بھر جائے گا یا وہاں کی ٹیمیں ایکزاوسٹ ہو جائیں گی دونوں ٹیمیں پیسیو ایکٹیف پورینٹائن کر چکی ہوں گی تب کمیشٹر صاحب کی ادھیکشتہ میں بیٹھک کر کے ہم لوگ نیرنے لیں گے کہ آپ کونسا فیسیلیٹی چالو کیا جائے کل ویسے یہ تیہ ہویا تھا کہ وہاں کے بعد گورکپور کی فیسیلیٹی چالو کی جائے گی اور منڈل بھر میں جتنے پروزٹیف کیسز ملیں گے وہ سب شیفٹ ہو کے گورکپور کی فیسیلیٹی میں آئیں گے جب تک کی ہمارا تیس بیڈٹ بھرنا جائے یا جو ہم نے سو اور چنہت کیا ہے ایک کاریوجنا بنائی گئی ہے آگے یہ دیکھتے ہوئے کہ کون جانے کتنے کیسز ملیں کتنے منڈل میں ایسے پوزٹیف لوگ ملیں جنہیں ہمیں رکھنا پڑ سکتا ہے اور سسپٹبل کیسز کو یا جو سسپیکٹس ہیں ہمارے یا کونٹیک سسپیکٹس ہیں ان کے لئے ہمارا نبی بیٹ کا ہندیڈ بی ٹی بی ہاؤسپٹل تیار ہے جیلا ہسپتال اور ہمارا جو کوویڈ ون ہاؤسپٹل ہے اسپٹال ہے اور جو دوسرے اسپٹر کا ہمارا اسپٹال ہے تو اس طرح سے یہاں کوئی دکت نہیں ہے اور ساری ویوستان ہے آم جن مانس سے میں ابھی بھی اپیل وہی کروں گا جو آپ کی چنل کے مادہم سے میں بار بار کر چکا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں ہارت بار بار اور صحیح طریقے سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں ماسک کا عوش استعمال کریں اگر وہ باہر نکل رہے ہیں کیونکہ پتا نہیں کہ کس کون ویکتی پوزٹیو ہے کون نیگٹیو ہے اور اپنے گھر میں بھی اگر انہیں کورینٹائن پیریڈ ان کا چودہ دن کا پورا نہیں ہوا ہے تو گھر میں بھی دوسرے میمبر سے ایک میٹر کی دوری سے ہی بات کریں ایک میٹر کی دوری سے ہی کوئی کارے کریں جب تک ہارت نہ دھولیں آنکھ ناکھ اور مو کو نہ چھویں یہی بچاؤ کا سب سے بڑا طریقہ ہے اور اسی سے کورنا کا سنکرمن کی چینج جو ہے وہ ٹوٹے گی اور لوگوں کو اس سے بھی بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا کریں تو یہ کورنا کے بچاؤ کے لیے بہت ہی اچھا ہو